میں تاریف کروں ہے نا اب سوچئے ہماری جو لائف بنی تھی بیٹا لائف بنی تھی پانی کے اندر اگر پانی کے اندر زندگی بنی تو نیچر نے زندگی یہاں بھی پانی کے اندر بنائی یعنی یہاں سے ایک پروف مل رہا ہے کیا مل رہا ہے پروف مل رہا ہے کہ جو لائف بنی وہ پانی کے اندر ہی بنی اور ایم نیورٹک فلوٹ کا فارمیشنز بھی کیا اور نیچر نے یہاں پہ کیا بنا دیا بچوں زندگی بنا دی تو اگر ہم نیچر کی تاریف کریں تو کوئی بھی تصویر ادھیرے میں نہیں بن سکتی کوئی بھی تصویر بیٹا ادھیرے میں نہیں بن سکتی لیکن نیچر بھگوان نے اللہ نے گاڈ نے یہ تصویر بنائی ادھیرے میں سوچی آپ اگر تاریف پڑھیں گے نیچر کی تو نیچر نے اس کے اندر بچوں ادھیرے میں کیا بنا دی تصویر بنا دی کوئی تصویر بنانا پانی پہ کوئی تصویر بنا سکتا ہے آپ بدایے پانی پہ آپ تصویر بنا سکتے ہیں آپ پانی پہ تصویر نہیں بنا سکتے ہیں نیچر نے پانی کے اندر تصویر بنا دی یعنی وہ پروف کر رہا ہے یہ کام میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا نہیں سمجھے اور کسی بھی تصویر کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے بچوں سیاہی کی روشنائی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ نہیں تک پھر بھی نیچر نے تصویر بنا دی کسی بھی تصویر کو بنانے کے لیے کسی بھی تصویر کو بنانے کے لیے کسی کی ایمیج کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ کوئی ایمیج نیچر نے نہیں دیکھی پھر بھی نیچر نے تصویر بنا دی تو یہ بھگوان کی جو ہے نیچر کی جو ہے کیا ہے بچوں تحریف بتاؤ آدھیرا نہیں پتا کون دنیا میں رہتے ہو تم لوگ